اسلام علیکم ناظرین آج ہم سائنس آفا سن رائز کے بیو فائف کے بارے جو اس کا جس کا پینل چپٹر ہے اس کے بارے میں ہم آج پیزنٹیشن نام کو دیں گے جس سے موضوع ہے اور موان ہے ٹریڈم کلاسیفکیشن وہی کلاسیفکیشن کلیٹم پر مستقل ہے وہی کلاسیفکیشن ضروری ہے سائنسان نے اس کو ضروری کرا دیا ہے کیونکہ اس سے ہم باقی جو جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں جتنے بھی جاندار ہوگے یا جاندار ہے اس کے بارے میں ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں تو اس کو سائنسدانوں نے اس کو کینڈم کرا دیا ہے جس کینڈم کے پانچ اور گروس ہے جو پانچ گروسوں پر اوچھتے ہیں بڑا کینڈم اور اس کا جو سب سے پہلا کینڈم ہے وہ ہے کینڈم مانیرہ تو اس کے بارے میں مسئلی جو مثال ہے سب سے اچھے مثال سب سے اچھے مثال ہے اس کا سب سے چھے مثال کو بیکٹریہ ہے تو یہ بیکٹریہ ہے ایسے چیزیں کہ یہ یونی سیڈر ہوتے ہیں اور یہ دوسرے جاندوں پر بھی یہ دینے سے کچھ ہوتے ہیں جو خود با خود کھانے تیار کرتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو دوسروں پر ڈیپینٹ کرتے ہیں دوسروں پہنے سار کرتے ہیں اور اسی طرح میں سے کچھ یہ نیٹ ٹائپ سے نہیں دیکھتے جا سکتے اس کے لئے ایک میکروسکوپ آتا ہے یہ میکروسکوپ کے ذریعے بھی دیکھتا سکتے ہیں یہ ویسے اپنی آنکھ کے ذریعے دیکھتے نہیں جا سکتے تو اس کے لئے اس کو میکروسکوپ بھی کچھ جاتا ہے میکروسکوپ میں یہ آتا ہے اور اس کا جو سکتے جو گروپ ہے تینڈم اینیویلیا جو کہ سب سے بڑا گروپ ہے اس کا اور یہ اتنے سے ورکیپلیٹس اس کی طرح کی تینڈم میں نہیں ملیا یہ دوبارہ دو پر تقسیم ہو جاتا ہے جس میں ہے ورکیپلیٹس مطلب ریوٹ کی ہڈی والے جانوات اور ان ورکیپلیٹس بغیرٹ کی ہڈی والے جانوات ابھی یہ اینیویلیا کی جو سب سے اچھی انسان ہے وہ انیویلز جانوات وغیرہ اور آپ کو شاید اور آپ کو پتہ پتہ چاہیے کہ ان اینیویلیا میں انسان کے درشانے لے ہیں اور اس اینیویلیا میں تختیبت اس کے جو ورٹیپلیٹس ہیں ورٹیپلیٹس پورے دنیا میں صرف تین فیصد پائے جاتے ہیں جبکہ ان ورٹیپلیٹس پوری دنیا میں ستانویں فیصد پائے جاتے ہیں تو ان تین پرسنٹیج میں جو ان انسان لیاتا ہے اور واقعی جانبہ عدر ہیں وہ پورل اور اس اینیویلیا میں تقریباً یہ پورا ایک ملٹی سنگر میں مشتمل ہے ملٹی سنگر تاثیروں میں بھی اور اس کے جو ورٹیپلیٹس سے اس کے کچھ انسان ہو گیا جیسے کہ انسان ہو گیا یا پھر مشکی ہو گیا اور منڈک ہو گیا اور دوسرے سے اس طرح باقی کیشت ہو گیا اس کے لئے انسان سے انسان ہو گیا انسان سے انسان روڑی پر ایک باستان اور اس کے لئے انسان اور اس پر مشکی ہو گیا انسان ہو ترامنم این جو ایک باستان ملٹی سنگر روڑی سنگر اچ Rusia وہ جو ملٹی سندلب کی ہوتا ہے ایک ساتھ پائیں گھتے ہیں ان میں اِنیمیلہ کی خصوصیت ہیں ان میں اِنیمیلہ کی خصوصیت ہیں اگلہ جنگوں گتارا ایلمنٹس کے تر اوز اور اس پر بودھت یہ خصوصیت ہے کہ یہ لوگ اپنا خود ریار کرتے ہیں وہ ان کے پاس ایک لڑا فیل ہوتا ہے جو بودھت پاس ہوتا ہے انشاءاللہ آگے آئے گا ابھی اسی طرح اور یہ مردوب جگہ پر پائے جاتے ہیں جیسے کہ جن ہو گیا سمندر وغیرہ ہو گیا یہ اس طرح کی مردوب جگہ پر پائے جاتے ہیں اور اب کینڈم ڈبر فور کینڈم ڈنٹائی جس کی سب سے اچھے مثال ہم پلانٹس کی دے سکتے ہیں پلانٹس کو دے ہم دریدے میں کیا بہت سارے پلانٹس ہوتے ہیں ان کو دوسری مدل سے بہت سارا فائدہ ہوتا ہے جن سے ہمیں اکسیزن دلتا ہے اور پھر لیے اوڈے بھی انیملیاں کے گھونک کی طرح یہ بھی وظیر تو گھونک میں ڈیوائیڈ ہوتی ہیں جس سے پہلا دل فلاورنگ ہے جو پل وغیرہ اور گھول وغیرہ دیتے ہیں اس طرح کے کھلو اس طرح کے کھوڑے اور دوسرا جو اس کا گروپ ہے وہ نون فلاورنگ ہے بغیر کھوڑے بغیر پھول اور پل دیلے والے کھوڑے اور باقی اس کی جو فلاورنگ کے مثال ہے وہ روز سن فلاور اس طرح کی چیزے ہے کہ جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنوبر کا درخت اور یہ نون فلاورنگ میں جو نیم کا درخت ہوتا ہے جس میں کوئی چیزیں کوئی بھل وغیرہ ہوتا ہے نہ کوئی بھول ہوتا ہے تو نون فلاورنگ میں کوئی آجاتا ہے یہ پلانٹائر یہ بھی ایڈیو سنوبر ہوتا ہے ان کے پاس آتا ہے خلورفل ہوتا ہے یہ اپنا کھانا خود تیار کر سکتے ہیں اور یہ کھانا کس نئے کے سے تیار کرتے ہیں یہ اکسیجن دیتے ہیں بھائی نکاتے ہیں اور اس اکسیجن تھوڑی زیادہ دیتے ہیں یہ پلانٹائی یہ اپنا کھانا خود تیار کرتے ہیں یہ پلانٹائی ہوتے ہیں اور یہ کھانا کسی طرح تیار کرتے ہیں یا تو یہ سورچی دیرنے لیتے ہیں اس کی وجہ سے یہ کھانا دے رہے ہیں کھانا باتا ہے ان کا اور یہ کھانا اس کا عدد پورا ایک آدر اور دوسرا سسٹم ہوتا ہے اس کیجب سے اپنا کھانا خود تیار کر لیتے ہیں اور یہ کھانا کا нужق سار لیتے ہیں اور اکسیجن خارج کرتے ہیں جس سے ہم سانس دیتے ہیں انسان سانس دیتے ہیں تو پودے انسان کے دنے کے لیے اسے ہمیں اپنا پانچتا چلتا ہے کہ پودے انسان کے دنے کے لیے بہت زندگانی ہوتے ہیں تướ Tout کے قراج سے ہم سانس آسانی سے لے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے پلانٹائی کو پلانٹس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے جب پانی دیا جاتا ہے پانی بطرک یہ اپنا کھانا پانی سورچی کلور اور کارور ڈائکسار سے حاصل کرتے ہیں اور اسی طرح جو ہمارا سر سے آخری کنٹم پانچھا کنٹم ہے وہ ہے یکی کم فقہ ہے اور کنان فرمائی کہ جو پسان ہے وہ میں یسک خمیر اور یہ کم فرمائی ہے یہ بھی یونی سرین مٹی بھی یونی سرین دربی ہے اور مٹی سرین دربی ہے یہ داغوں کی طرح ہو سکتے ہیں جسی داغں ہوتے ہیں جی اس کی طرح ہو سکتے ہیں اور یہ بھی تقنیمان اور یہ جوہرہ یہ انما کارکھوں تیان نہیں کرسکتے یہ ہیڈرٹروفیج ہے کیونکہ ان کے پاس اپنا نورو فن نہیں ہے یہ اپنا خونہ خمس دیار نہیں کرسکتے اسی وجہ سے اور یہ بھی لیو اورگنیسم پہ سے بہت شمارتی جاتے ہیں اور یہ تقریبا یہ بیوانیوں کا سمب بنتی ہے اور اس سے ہمیں فائدہ نیلاستی دوتے ہیں اور یہ فرمائی ہے یہ صرف مائکو اورگنیسم میں نہیں ہے یہ مائکو اورگنیسم سے دلتا میکو اورگنیسم سے لگیں کیونکہ اس میں جو جیس ہے کہ مائکو میں آ جاتا ہے اور جبکہ اس کا مشروع آتا ہے تو وہ فیرم پیپو اورگنیزم میں چلے جاتا ہے تو اس کے دورانا انکم کا جو خدا سے نکلتا ہے وہ یہ ہوتا ہے یہ آ جاتا ہے کہ انسان کے یہ دنیا میں صرف انسان ہم نہیں رہتے ہم کو صرف انسان اور جانبوں کو دیتے ہیں اس طرح دوسرے میں چھوٹے چھوٹے اورگنیزم ہوتے ہیں نہیں دیت ٹھوٹے ہیں وہ بھی رہتے ہیں انسان تقریباً صرف انسان ہیں وہ تین فیصد دنیا میں ہے تین فیصد سے بھی تی تھی کم کیونکہ دوسرے جانبوں کا وہ ہیں وہ بھی مرتی Beam CDs کی سے کہ آپ نے Jamaقن puiscias کا کہا کہ مرتیبریٹ نے م possogens انسان میں 30 فیصد د Scottish Hambarم جب انسان دنیا میں 50 فیصد دعتے ہیں شکریہ